بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسی فوڈ آج ہم دیسی فوڈ میں بنانے جا رہے ہیں جی بیف نمکین روش ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مزدار تیار ہوتا ہے اور بوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائی بس بہت ہی اچھے سے گل چکی ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ریسپی جو کہ بیف نمکین روش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف روش کیلئے ہم نے ہاف کے جی بیف لے دیا ہے اس کو ایسے بوٹی میں ہم نے لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس طرح سے فیٹ بھی لے دی ہے اور ہٹی والا بھی لے دیا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں اس کو واش کر لیا تھا ہم نے اور ہم اس میں لگا لیں گے نمک نمک لگا کے تقریباً ہم اسے آجھے گھنٹے پورٹ فائف منٹس کیلئے اسے چھوڑ دیں گے اچھے سے آپ نمک لگا کے اس کو مکس کر دیں اور اس کو 45 منٹ کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو جناب ہم نے ساتھ میں لے لیا ہے آٹے کا ایک لیپ تیار کر دیا ہے نرمسا اس کو ہم کمر کرنے کے لیے استعمال کریں گے اور یہاں ہم نے دو آلو لیئے ہیں ان کو چھیل کے اس طریقے سے موٹا سا کاٹ دیا ہے اور دو سبرز مرچ لی ہے ہم نے اور ساتھ میں ہم نے انیونس لیئے ہیں دو اور سب چیزیں ہم نے ثابت لے لی ہیں اور یہاں پہ ہم نے میٹ کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے جی جناب اب ہم لیں گے ایک پتیلی اس میں ہم ڈالیں گے اپنی چیزیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آلو آلو ہم نے ڈال دیئے ٹھیک ہے اب ہم پیاس شامل کریں گے اور ساتھی فیٹ اور گوشت بیف ہمارا اس طریقے سے ہم اس میں آٹ کر دیں گے ہم نے یہاں لیسن بھی لے لیے تھے یہ جی ساتھ آپ نے لیسن کے چیزیں ڈال دینے ہیں ثابت چھیل کے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے سب چیزیں آٹ کر لینے ہیں اب ہم اس میں سوڑ چونکہ پہلے سے ہے ہم بلکل تھوڑا سا سوڑ ڈالیں گے یادہ نہیں کیونکہ سوڑ تو ایسی چیز ہے جو آپ بال میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھی ہم نے کالی میرچ ایڈ کر دینا ہے تقریباً 1 تی سپون اور ہم بلکل تھوڑا سا اپنے اس میں اوئل شامل کرنا ہے 1-2 2 تی سپون کے قریب ٹھیک ہے بس اتنا اوئل ہم نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو جناب ہم نے تمام چیزیں ڈال دی ہیں اور آٹا ہم نے جو لے بنا لیا تھا اس کو اس طریقے سے سارے سائٹ پہ ہم نے اچھا سے کور کر لینا ہے پریام نے لیا گرم پانی ٹھیک ہے گرم پانی ہم نے 2 کپ گرم پانی اس میں ڈال دینا ہے پانی جو کہ گوشت اپنا بھی چھوڑے گا تو ہم نے کیونکہ بیف ہے تو اس لئے ہم تھوڑا سے زیادہ پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ جلے نہ اور بہار اچھے سے اس کی یخنی اور اچھے سے روش اس کا تیار ہو جائے ٹھیک ہے پانی ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کیلئے آپ نے اس کو سلو آنچ پہ بلکل دیمی آنچ پہ اس کو پکتے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسا بنا ہے جی تو جناب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بہت اچھے سے کور کر دیا ہے اس طریقے سے تو اب ہم اسے 4 گھنٹے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں جی تو جناب 4 گھنٹے ہو چکے ہیں میرے پاس اب ہم اس کو واو ماشاءاللہ ریموف کر رہے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا رہ گیا ہے اور گوش ماشاءاللہ بہت اچھے گل چکا ہے ہم آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جناب ہم نے ریش آؤٹ کر لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا بیف نمکین روش ہم نے تیار کیا ہے ٹھیک ہے آپ بھی بنایا ریش پر انجوائی کریں میں جا سکتے ہیں اللہ حافظ کیا آپ 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 موسیقی